موسیقی ایک عام مسلمان اس تک دین کا وہ پوزیٹیو میسیج پہنچانا اس کی دینی ضروریات کا خیال لکھنا اس سے بہیراس انٹریکٹ کرنا اس کے لیے کچھ کرنا یہ اس فکر کا جس کے آپ امین اور دائی ہیں نہ کوئی حدف ہے اور نہ عملی طور پر ہمیں نظر آتا ہے نہ آپ کی فکر کا کوئی عملی پہلی مسجدوں میں نظر آتا ہے نہ کوئی اس حل کا فکر نے مسجدیں بنائی جہاں پر وہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں تبلیغ کریں ان کو نیکی کی طرف بلائیں بس یہ فکری بحیثیں ہیں جن کے اندر ہر وقت گفتگو ہوتی رہتی ہے تو اس بات کی کیا حقیقت ہے یعنی یہ آپ کا جو پورا پیراڈائم ہے پوری فکری تحریک ہے یہ کیا کوئی انٹیلیکشل تحریک ہے خاص طبقے فکر کو متعارف کرتی ہے یا عام مسلمانوں سے بھی کچھ کے لیے نہ دینا ہے یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان اس کے عادی ہو گئے ہوئے ہیں کہ جب بھی کوئی نیا طرز فکر سامنے آئے تو وہ لازمان ایک الگ جماعت بنے ایک فرقہ بنے اس کی اپنی مسجدیں ہوں وہ اپنے آئمہ و اکابر کی فرس جاری کرے یہ ہمارا عام رجحان بن چکا ہوا ہے میرا یہ نکتہ نظر نہیں ہے میرے نزدیک محمد الرسول اللہ کی امت یہی ہماری جماعت ہے یہ امت اس وقت ڈیڑھ عرب سے زیادہ کی تعداد میں ہے اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں نہ میں پیغمبر ہوں نہ ان میں سے کوئی پیغمبر ہے ہم سب اس دین کے خدام ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ دہاتوں میں جا کے خدمت انجام دے رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مسجدوں کا نظم سنبھالا ہوا ہے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دینی مدارس بنائے ہوئے ہیں یہ سب میری جماعت ہے یعنی جس وقت یہ کہا جاتا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ سب کے سب لوگ تو میرے لوگ ہیں ہر مسجد میری مسجد ہے ہر عالم میرا عالم ہے ہر امام میرا امام ہے یہ پوری کی پوری امت جو کچھ بھی خدمات انجام دے رہی ہے وہ سب کی سب ہماری ہیں اور چونکہ اس میں تنبو بھی ہوتا ہے اختلافات بھی ہو جاتے ہیں تو ان اختلافات کا بھی ظہور ہوتا رہتا ہے ایک دیوبندی نکتہ نظر رکھنے والا بریلوی نکتہ نظر کے لوگوں سے کچھ اختلاف کر لے گا صوفیانہ مداج رکھنے والے علماء سے کچھ اختلاف کر لیں گے تو اختلافات بھی اصل میں اپنے تنبو کے ساتھ معاشرے کا حسن ہے سوسائٹی کی یہ خدمت بیسیتیں مجموعی انجام پا رہی ہے ہر آدمی سے یہ توقع کیوں کی جائے کہ وہ یہ سارے کام الگ سے کر کے دکھائے میں نے اپنا جائزہ لیا اور یہ اندازہ کر لیا کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں مجھے کوئی پیغمبر بنا کے محوس نہیں کیا گیا کہ مجھے ساری دنیا کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے معمور کر دیا ہے نہیں مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے ان کا اندازہ کیا اور یہ دیکھا کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں تو خدمت کا جو دائرہ میرے لیے ممکن تھا جس کی میرے پاس صلاحیت تھی میں نے وہ اپنے لیے منتخب کر لیا تو شخصی حیثیت سے میں نے یہ دیکھا کہ میں کچھ تصنیف تعلیف کا کچھ تحقیق کا کام کر سکتا ہوں میں نے وہ کرنا شروع کر دیا میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنی بات لوگوں تک جو کچھ بھی میں نے حقائق گریافت کی ہے یا کوئی تحقیق کی ہے وہ شائستگی کے ساتھ پہنچا سکتا ہوں تو میں نے وہ کام شروع کر دیا میں نے یہ محسوس کیا کہ لوگوں کی تعلیم تربیت اور تحقیق کے لیے کچھ ادارے ہونے چاہیے وہ قائم کر دیئے یہ میرے دائرے کی چیزیں تھی میں نے اپنے دائرے کے کام اپنے لیے منتخب کی ہیں میں امت میں کوئی نئی امت نہیں بنا رہا میں فرقوں میں کسی نئے فرقے کا اضافہ نہیں کر رہا اس لیے ہر مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تمام علماء کو اپنے علماء سمجھتا ہوں سب کی عزت کرتا ہوں جس معاملے میں مجھے کوئی اختلاف ہوتا ہے اپنا اختلاف شاہستگی کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں میری صلاحیت کے لحاظ سے جو لوگ میری بات سمجھ سکتے ہیں وہ میرے مخاطبین ہیں وہ آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو دہات میں بھی آپ کو ملیں گے وہ دور دراز قبائلی علاقوں میں بھی آپ کو ملیں گے وہ اشرافیہ میں بھی آپ کو ملیں گے تو ہر جگہ ہر آدمی کی بات سننے والے لوگ نہیں ہوتے اس زوم میں مبتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تنوہ باقی رکھا ہے کیا ساری مسلمان امت کو آپ ابن قیمیہ پر اکٹھا کر سکیں ابن قیم پر اکٹھا کر سکیں ابو حنیفہ پر اکٹھا کر سکیں شافی و مالک پر اکٹھا کر سکیں کتنے جلیر القدر اہل علم تھے عوضائی، صوفیان، سوری، امام، لیس جن کے آج جاننے والے بھی دنیا میں آپ کو کم ملیں گے یعنی چند علماء کے حلقوں میں ان کو جانا جاتا ہے تو کیا وجوہ اسباب ہوتے ہیں کہ کسی شخص کو عام پذیرائی حاصل ہو جائے کیا وجوہ اسباب ہوتے ہیں کہ وہ ایک بڑی جماعت بن جائے یہ سب تاریخی عوامل ہیں اس وقت میں اس پر نہیں تفسرہ کرنا چاہتا اس میں سیاسی عوامل، تاریخی عوامل، سماجی عوامل بے شمار چیزیں مل کے کام کرتی ہیں لیکن میرے نزدیک تو ہر شخص کے لیے یہی مشورہ ہے کہ وہ اس زوم سے نکل جائے کہ اللہ تعالی نے اس کو پیغمبر بنایا ہے پیغمبری ختم ہو گئی نبوت کا خاتمہ ہو گیا جس ہستی پر ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات ہے ہم سب خدام ہیں کسی نے خدمت کے لیے کوئی ایک دروازہ دیکھ لیا کسی نے کوئی دوسرا میدان دیکھ لیا تو اپنے اپنے میدان میں خدمت کر رہے ہیں اس میں صلاحیتوں کا تفاوت ہوتا ہے ذوق رجحان کا تفاوت ہوتا ہے وہ رہے گا اپنی جگہ تو میں کیوں مسجدیں الگ بناوں ساری مسجدیں میری ہیں میں کیوں یہ خیال کروں کہ دہات تک بھی مجھے پہنچنا چاہیے دہات میں بیشبار لوگ ہیں جو بات پہنچا رہے ہیں یعنی دین کی بات دیکھئے نا ایک وہ علمی فکری اختلافات ہیں تو ان کا جس کو ذوق ہوگا وہ میری بات سن لے گا جن لوگوں کو اس کا ذوق نہیں ہے ان کی خدمت کرنے والے ان تک دین پہنچانے والے ان کو پڑھانے والے بہت لوگ ہیں اس وقت آپ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں دسیوں کی تعداد میں مدارس دہاتوں تک میں ہیں قبائری علاقوں میں ہیں وہاں پڑھایا جا رہا ہے تعلیم دی جا رہی ہے تو آپ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو نئی دنیا ہی بنانی ہے اور ہر آدمی یہی کام کریں تو پھر وہ فرقبندی ہے جو پیدا ہوتی ہے ہم سب ایک دوسرے کو مانیں ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے کام کو اپنا کام سمجھیں اور جہاں جہاں کوئی اختلاف ہو وہاں شائستگی کے ساتھ اپنا اختلاف بیان کر دیں میرے نزدیک صحیح منہ یہ ہے اور میں اسی پر زندگی بسر کرتا ہوں اچھا گام صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اشرافیہ ہے یہ اصل میں سوسائٹی کا ایک بالکل ہی قلیل طبقہ ہوتا ہے اور جس کے اندر آپ پینٹریٹ کرتے ہیں تو گویا دنیا کوئی باور قرارے ہوتے ہیں کہ آپ کی فکر پھیل گئی ہے تو اکثر یہ تنقید بھی سامنے آتی ہے کہ بھئی یہ جو غامدی صاحب کے افکار ہیں یہ تو ہمیں میڈیا پر بڑے پھیلے وہ نظر آتے ہیں اور ایک خاص سطح کے لوگ ہیں جن کا میڈیا پر یا دنیا کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے وہ کچھ حوالہ بھی دے جاتے ہیں اس کا لیکن گراس روٹ لیول پہ جائیں تو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں وہ تو علماء کی فکر پر کھڑے ہوئے ہیں سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اصل میں اوپر سے کچھ لوگوں کو تبدیل کر کے شرافیہ کے ذہن بدل کے دنیا کوئی تاثر دینا چاہتے ہیں جیسے ان کی فکر ہر جگہ پھیل گئی کبھی میں نے اس طرح ہی کوئی بات کی مجھد پتہ ہی نہیں کہاں پھیل گئی اور کہاں نہیں کبھی آپ کو خلوت میں بھی دیکھا ہے کہ میں اس طرح ہی کوئی بات کر رہا ہوں میری دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں میں اپنے دین کو سمجھوں گا اور میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ میری سمجھ میں نہ آتا تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں میں اس کو سمجھوں گا اس کے اندر اتر کر اس کو سمجھوں گا جب وہ میری سمجھ میں آ گیا اور میں نے شعوری سطح پر اس کو قبول کر لیا تو اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیا کہ میں اس کی کیا خدمت کر سکتا ہوں وہ خدمت میں نے شروع کر دی اس خدمت کو کوئی ایک آدمی بھی قبول نہ کریں کوئی ایک شخص بھی سننے کے لیے تیار نہ ہو اس سے مجھے کیا دلچسپی ہے یعنی کیا میں اپنی کوئی جمعیت بنانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں کیا میں اپنا کوئی جتہ ترتیب دینے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں مجھے لوگوں پر کوئی برتری قائم کرنی ہے یہ تو میری دلچسپی کی چیزیں ہی نہیں اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی تنقیدیں مجھ پر ہوتی ہیں میں نہیں اس کا جواب دیتا کبھی بھی صرف یہ کرتا ہوں کہ اپنی بات کی مزید وضاحت کر دیتا ہوں ابھی بھی آپ نے جو سیریز شروع کر رکھی ہوئی ہے یہ ترازات کی ان میں بھی میرے پیش نظر یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مجھے دوسروں کی غلطی واضح کرنی ہے نہیں اپنی بات کی صحت کے دلائل دینے اور یہ اتمنان پیدا کرنا ہے کہ میری بات کے پیچھے قرآن کہاں کھڑا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہاں کھڑے ہیں میں یہ بات کیوں کہتا ہوں اس کی وضاحت کرنی ہے کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے دوسروں کو تانو تشنی کا موضوع بنایا ہو ان کی غلطیاں نمائن کرنے کی کوشش کی ہو ایک زمانے میں کچھ تنقیدیں ضرور کی لیکن پھر اس کے بعد ان سے بھی ہمیشہ کیلئے تعمہ کر لی ظاہر ہے کہ انسان سیکھتا ہے اور یہ تیہ کر لیا کہ نہیں دین کی بات جو کچھ ہماری سمجھ میں آئے گی ہم مصبت طور پر پیش کریں گے اس کا استضلال بیان کریں گے لوگوں کے سامنے اس کو رکھ دیں گے یہ فیصلہ لوگوں کو کرنا ہے وہ کس کو قبول کرتے ہیں تو اگر لوگوں کو میری بات میں کوئی وزن نظر آئے گا تو وہ قبول کر لیں گے اور اگر نظر نہیں آئے گا تو رد کر دیں گے یہ قبولیت قبولیت ہونا نہ ہونا یہ میار اور پیمانے بن کب سے گئے یعنی ہم نے تو پیغمبروں کی تاریخ میں دیکھا کہ سیدنا نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال کی جدنجوت کا حاصل کیا تھا وہ چند لوگ جو کشتی میں سوار ہو سکے بیٹا بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوا سالے نکلے اپنی بستی سے دو لوگ بھی ساتھ نہیں تھے لوت کا حال یہ تھا کہ بیوی بھی ساتھ نہیں تھی اس لیے یہ میار کب سے بن گئے ہمیں تو جو میار قرآن و مجید میں بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ سچائی کو دریافت کرنا ہے اللہ کی سچی معرفت حاصل کرنی ہے دین کو پوری دیانتداری کے ساتھ سمجھنا ہے اور جو کچھ سمجھ میں آ جائے اس کی شہدت دے نہیں ہے اس کو کوئی سننے کے لیے تیار ہے کوئی ماننے کے لیے تیار ہے الحمدللہ نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرنی تو اس لیے یہ میرے تو کنسرن کی چیزیں نہیں ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں میں تو کبھی بیٹھ کے اس کے بارے میں غور بھی نہیں کرتا دس لوگوں نے میری بات سنی بیس لوگوں نے میری بات سن لی اچھی بات ہے نہیں سنی یہ ان کا کام ہے یعنی میں کوئی معمور نہیں ہوں کہ ایک دروازے تک جا کے پہنچا دوں بس جو میری سمجھ میں آیا ہے میں اس کو دینداری کے ساتھ خود بھی اپنی عمل میں اختیار کروں اور دوسروں تک بھی پہنچوں اچھا کام صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہری بات ہے آپ کی جو فکر ہے یہ پبلک کے سامنے تو آئی ہے پبلک میڈیا کے ذریعے اور اس میں دو ہزار سے لے کر دو ہزار دس تک کا جو عرصہ ہے اس میں ایک تواتر سے آپ مختلف چینلز پہ بھی آتے رہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ وہ دور تھا جس میں مثال کے طور پر پاکستان میں انلائٹنڈ موڈریشن پاکستان کے اندر روشن خیالی کی جو ایک پوری تحریک ہے ریاست کی سطح پہ وہ پروان چڑھ اتی جل مشرف کا دور تھا تو اسی دور کے اندر تو سوال لوگ جو اٹھاتے ہیں وہ یہ کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جو کام ریاست کہہ رہی تھی وہی آواز میں غانبی صاحب نے بھی آواز ملائی وہ چینلز جو عام طور پر ہمارے ریاستی کے کنٹرول میں ہوتے ہیں ان سب پر پروگرامز بھی شروع ہو گئے تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بات تو چلیں آپ کہتے ہیں فرق نہیں پڑتا لیکن اسی دور میں سب کچھ ہوا کہ جب ریاست کی ایما یہی تھی کہ یہ کچھ سامنے آئے لوگوں کے ساتھ تنبیقہ کے ساتھ تعلق تو اسی دور میں یہ بحثیں بھی ہو رہی ہیں حضور ارڈیننس کی بھی ہو رہی ہیں اور یہ روشن خیالی اور تعلیم اور مدارس کے اوپر تنقید تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے جو بھی افکار ہوں پیور ہوں لیکن کہیں باہر سے ان کو قبولیت مل رہی ہے تو آپ نے بھی اس کو ایک اچھا موقع سمجھا ہو گئی اگر اچھی بات ہے پھیلائی جا سکتی ہے تو کیوں نہ پھیلائی ساتھ جلائی انیس سو اکتر کو میں نے پہلا درس قرآن دیا تھا وہ بھی ایک دلچسپ باقیہ ہے یعنی ایک ہمارے ہاں بلال گنج میں پیر صاحب ہوتے تھے مولانا طاہر میں اپنے کالیش کے زبانے میں ان کی مجلس میں جا بیٹھتا تھا دلی کی وردو بولتے تھے بہت اچھی زبان اور زبان اس کے اسالیب سے بہری دلچسپی رہی ہے وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں بیٹھ کے کچھ زبانے میں جیسے طالب علم ہوتے ہیں انقلابی منصوبہ ہی بناتے رہتے تھے میں میرے عزیز دوست ساجد علی صاحب یہ اس زبانے کی بات ہے کہ ایک وکیل صاحب اسی مجلس میں ملے اور انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ تم لوگوں نے باتیں بہت اچھی کی ہیں کبھی ہماری مجلس میں آئے اور ہم ایک جگہ بیٹھ کر شام کے وقت گفتو کرتے ہیں ہم لوگ چلے گئے وہاں پر محمد انور صاحب ایک وکیل تھے ان کی بیٹھت تھی دو چار پانچ دس لوگ جمع ہو گئے کچھ بات بات ہوتی رہی کچھ سوالات کر لی ہے انہوں نے جس طرح کہ ہم اس زبانے میں منصوبے رکھتے تھے ہم نے بھی اس کا ذکر کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تو زیادہ لوگ نہیں تھے لیکن تم لوگوں کی باتوں میں بڑی اپیل ہے ہم بالکل نوجوان تھے کالج میں پڑھتے تھے تم لوگوں کی باتوں میں بڑی اپیل ہے تو کیا یہ موضوع نہیں ہوگا کہ اتوار کا دن چھٹی کا دن ہوتا ہے اس زمانے میں بھی اتوار ہی کوئی چھٹی ہوتی تھے بعد میں پھر جمعہ کی چھٹی ہو گئی تو صبح تم لوگ آ جاؤ تو زیادہ بڑی مجلس میں یہ بات ہو گئی اس سے پہلے میری زندگی بالکل ایک طالب علم کی زندگی تھی میں جب گیا تو ایک بیٹھک میں کوئی پچیس تیس پینتیس لوگ جمع تھے اور اسی طرح ایک تپائی رکھی تھی جس پر قرآن مجید تھا اور ایک صاحب کھڑے وہاں نے کہا کہ اب میرا نام لے کے وہ درس قرآن دیں گا میری پبلک لائیف کی پتہ یہاں سے ہوئی تو یہ درس قرآن ایسے شروع ہوا پھر اس کے بعد جان محمد حضوری کی مسجد میں ہر ہفتے یہ نشست ہوتی رہی میرا معمول رہا اور برسوں یہ معمول رہا یعنی جو جولائی 1971 سے کہ ہر ہفتے ایک مجلس ایسی ہوتی اس وقت یہی ذریعہ تھا اپنی بات پہنچانے کا پھر ظاہر ہے کچھ لکھنا شروع کر دیا کچھ رسالے نکالے اور چیزیں بھی ہوئیں یہ جو میڈیا کا معمولہ ہوا تو آپ پورے ملک میں جا کے تحقیق کر لیں کبھی میری طرف سے کوئی تحریک ہوئی کبھی میں نے کسی جگہ کوئی پروگرام کرنے کی کوشش کی کچھ بھی نہیں بلکہ اسرار ہوتا رہا اور میں اس کے لئے آمادہ نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ پھر کچھ دوستوں نے توجہ دلائی کہ اپنی بات تو پہنچانی چاہیے اس میں کیا معنی ہے تو میں نے یہ پیشکش قبول کر لی جب یہ پیشکش میں نے قبول کر لی تو پھر بھی اسرار کیا کہ ہفتے میں بس ایک مجلس اب بھی یہ ہوتا ہے یعنی اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹیلی ویجن پر ایک ہی پروگرام ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ دور گزر گیا اس کے بعد سیاستدانوں کی حکومتیں آگئیں اس وقت بھی ایک حکومت چل رہی ہے تو پھر تو یہ سب کچھ ختم جانا چاہیے تھا اگر کسی بات میں اس کی اپنی ذات میں وزن نہیں ہے تو وہ کیسے ٹھہرے گی کون سنے گا اس کو وہی بات سنی جاتی ہے جس کو لوگ کسی نہ کسی درجے میں قابل اتنا سمجھتے ہیں تو اگر لوگوں کو اس میں کچھ حاصل ہو رہا ہے تو وہ سننے کا احتمام بھی کریں گے کون سا چینل ہے کمرشل چینل کہ یہ خیال کر کے بحث بات کرتا رہے گا کہ سنتا تو کوئی نہیں ہے لیکن ہم یہ پروگرام نشر کرتے رہیں گے تو چار لوگ سنتے ہوں گے بس تو مجھے انہی کو بات سنانی ہے باقی یہ تحقیق کے موضوع ہیں لوگ مہمو کرتے رہیں انشاءاللہ جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے کہ وہ خائب و خاسر ہو کے نگاہ واپس لوٹائے گی انہیں بھی ایک دن اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے ان سب چیزوں سے بلکل بے نیاز زندگی بسر کی ہے کوئی قرب و جوار میں بھی ایسی کوئی چیز تلاش نہیں کر سکتا اپنا کام اپنے طریقے پر اپنی شان کے ساتھ کیا ہے آج بھی کر رہا تو بس ایک آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ ملک کے اندر ایک بحث اٹھی ہے اور اس دینی فکری بحث کا جو پسمنظر ہے وہ ریاستی سطح پر یا حکومتی سطح پر جن شخصیات نے اٹھائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مغرب کے دباؤں میں ہیں مثلا تعلیم کے اوپر ہمارے بحثیں اٹھتی ہیں کبھی مولویوں پر اٹھتی ہیں مدارس پر اٹھتی ہیں حضورت آڈیننس پر اٹھی تو کیا اس طرح کی بحث میں جس کا پسمنظر کسی کو خوش کرنے یا کہیں سے مرات لینے یا بینیفٹس لینے میں ہو وہاں پر ایک صاحب علم کو کہ ان موضوعات پر رائے بھی دینی چاہیے کیونکہ اس کو تو پتہ ہے کہ یہ اگرچہ میں تو علمی رائے دے رہا ہوں لیکن یہ جو پورا قضیہ یہ پسمنظر ہے یہ تو کوئی انجیوز کی اٹھیوی ایک کہانی ہے اس کی پیچھے کوئی فنڈنگ ہے تو اس موقع پر عالم کو کیا کرنا چاہیے یہ تو ہر موقع کو پر سوال پہلا ہو جائے یعنی قدامت پرست ہلکہ بھی اسی طرح کی تحریکات میں چیزیں اٹھاتا رہتا ہے اب آپ تحقیق کریں اس بات کی کہ ہمارے ہاں جو مذہبی تحریکیں اٹھیں ہیں وہ کن محرکات کے تحت اٹھیں یہ کرتے ہیں تحقیق ایک عالم کا یا ایک طالب علم کا کام یہ ہے کہ جب اس سے پوچھا جائیں تو وہ اپنی بات دیانتداری کے ساتھ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک نقشہ بنایا اور میں اس نقشے میں ادنا تغیر کیے بغیر اپنے ہی طریقے پر اپنا کام کر رہا ہوں یعنی کچھ منصوبے تھے جو تحقیقی تصنیفی تھے ایک ترتیب سے کام کر رہا ہوں دنیا جہان اس کے بارے میں بات کرتی رہے میں اپنی ترتیب سے کرتا رہتا ہوں جو چیزیں مجھے پڑھانی ہیں جن چیزوں کی تعلیم دینی ہے ان کا بھی ایک نقشہ ہے اس کے تحت میں وہ کام کر رہا ہوں اس دوران میں آپ دیکھئے میں کبھی کوئی بیانات جاری نہیں کرتا کبھی کسی چیز میں آگے بڑھ کے شریک نہیں ہوتا لیکن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ فلان چیز کے بارے میں دین کیا کہتا ہے اس کو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اور کبھی پلٹ کے نہیں دیکھتا کہ کسی کا محرک کیا ہے کوئی شرارت کے لیے پوچھ رہا ہے کوئی سازش کے لیے پوچھ رہا ہے کوئی اپنی قدامت پرستی کو باراور کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے کوئی اپنی جدتوں کو نشونما دینے کے لیے پوچھ رہا ہے وہ جانے اس کا پروردگار جانے میرے لیے وہ حکمران ہے سیاستدان ہے رہنما ہے ملت کا زہیم ہے کوئی بھی ہے یا ایک عام آدمی ہے وہ اصل میں سائل ہے اور حکم یہ ہے کہ جب وہ پوچھنے کے لیے آگیا ہے تو میرا کام یہ ہے کہ میں صحیح بات بیان کر دوں اور آپ یہ دیکھئے کہ جتنی بات پوچھی گئی بس وہ میں نے بیان کر دوں جتنا سوال کیا گیا اس کا میں نے جواب دے دیا اس سے زائد میں نے کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا یہ تحریک میں نے کب اٹھائی کوئی چیز نہیں میں تو اس کا قائل نہیں میرے نزدیک اہل علم کا کام یہ ہے کہ وہ ہر موقع پر حق کی شادت دیں تو یہ محرکات تو ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے یعنی کبھی کسی تحریک کے نتیجے میں ہوں گے کسی جنگ کے نتیجے میں ہوں گے سیاسی آوال کے نتیجے میں ہوں گے لوگوں کے خلفشار کے نتیجے میں ہوں گے محرکات تو پیدا ہوتے رہتے ہیں اس وقت ایک واقعہ ہوا ہے یا صوفیہ کا دونوں بحثے ہو رہی ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ دینی جذبے سے ہوا ہے بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک سیاسی موہ ہے تو وہ کونسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ بحث نہیں ہوتی رہا آپ کی کرنے اول کی تاریخ میں ایک بہت بڑا گروہ یہ کہتا ہے کہ جنگیں بھی دینی جذبے سے ہوئیں دوسرا گروہ یہ کہے گا کہ یہ تو اقتدار کی جنگیں ہیں آپ اس میں لڑ گئے ہیں سب کے سب لوگ اقتدار حاصل کرنے کے لیے گردنے کاٹنا شروع کر دیں اور جب ہوتا رہے ہیں آپ کا کام کیا ہے یعنی سیدہ علی رضی اللہ عنہ نے جو اس میں نمونہ پیش کیا کہ فتنے کی انتہائی حالت میں بھی اور جنگ و جدال کے میدان میں بھی صحیح بات کہتے ہیں بس میں وہ کہتا ہوں اور اس کو کبھی زیر غور ہی نہیں لگتا اگر میں یہ دیکھنا شروع کر دوں کہ اس وقت محرکات کیا ہیں بات کیوں اٹھائی جا رہی ہے کیا چیز ہے سوال یہ ہے کہ ان محرکات کے تحت ان کے پیش نظر کیا تھا آپ ذرا وہی یاد کر لیں خدود آرڈیننس کی بحث میں نے اپنی رائے جب پوچھی گئی تو دی پورے زور کے ساتھ اس کو بیان کیا اس کے بعد وہ خدود آرڈیننس نافذ کر دیا گیا یعنی اس میں ترمیم کر دی گئی اسمبلی میں ترمیم کر دی گئی اس ترمیم کے بعد اگلے ہی دن اس کے اوپر ایسی تنقید کر دی ایسی تنقید کر دی اور یہ کہہ دیا کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز پہلے غلط تھی تو میں نے بتایا کہ وہ کیسے غلط تھی اب اگر یہ غلط ہے تو بتاؤں گا کیا غلط ہے وہ مجلس جس میں خود پرویز مشرف صاحب نے جو اس وقت صدر تھے مجھ سے پوچھا اس پر مشاہد حسین صاحب موجود تھے اس میں چودری شجاعت صاحب موجود تھے کہ اب تو ہم ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو آپ تائید کریں گے میں نے کہا دیکھوں گا اگر اس ترمیم کے مطابق بات صحیح ہوئی تو تائید کروں گا ورنہ اسی طرح تنقید کروں گا جیسے پہلے لوگوں پر کر رہا تھا تو اگلے دن آپ دیکھئے کہ میں نے آج ٹیلی ویجن پر اپنے پروگرام میں شدید تنقید کی اتنی شدید تنقید کی کہ اس کے نتیجے میں چودری شجاعت صاحب اور مشاہد حسین صاحب اسی دن میرے گھر آئے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کل تو تم اس پہ تنقید کر رہے تھے آج ہم پہ تنقید کر رہے ہیں تو میں نے کہا اس وقت بھی اپنی دینی ذمہ داری ادا کر رہا تھا بھی اپنی دینی ذمہ داری ادا کر رہا ٹھیک ہے ہم سب اچھا ایک اچھی چونکہ بحث کا روخ اٹھا ہے تو ایک چیز میں مزید وضاحت چاہوں گا بطور انسان ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جو نظریات تصورات ہم نے ڈسکور کیے ہیں وہ لوگوں تک بھی پہنچیں اور لوگ ان کو اپیشیٹ کریں اور اگر کسی بڑی سطح پر ان کے ذریعے سے کوئی تبدیلی آتی ہے تو یہ بھی ایک فطری خواہش ہوتی ہے ہر انسان کی کہ وہ اس کی بات آگے پھیلے نسلوں میں پھیلے یہاں تک کہ حکومتی ایوان اقتدار تک بھی پہنچے کیونکہ وہی معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے ظاہری بات ہے کسی کے فیور میں جاتی ہے کسی کے خلاف ہوتی ہے تو ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر ریاستی ادارے ہیں مختلف حکمران آئے ان کے نظریات آپ سے ہم آنگ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ جی وہ رابطہ کرتے ہوں گے کہ کہتے ہوں گے کہ جی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو سامنے رکھ کر ہم کوئی تعلیمی نظام بنا دیں مثلاً یا آپ کی یہ رائے بڑی اچھی ہے ہم اس پر کوئی آڈیننس چاری کرتے ہیں اور اس کے تحت ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہ چیز تو بڑی خوشی اور مسرط کا باعث بنتی ہوگی اس موقع پر چلو بھی حکمران بھی ایک بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ میری ایک اچھی بات ہے ان کے ذریعے سے نافذ کروا دیجئے آج سے کوئی انتیس سال قبل میں اس طرح کی باتوں میں خوش ہوتا تھا اور یہ خیال کرتا تھا کہ اگر ہمارے سیاستدان یہ باتیں کر رہے ہیں یا اس طرح کے خیالات ظاہر کر رہے ہیں اچھی توقعات لیکن پھر میں نے بہت قریب سے دیکھ لیا ان سب لوگوں کو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان میں کیا چیزیں ہوتی ہیں محرکات کیا ہوتے ہیں اس میں کتنا فہم ہوتا ہے کس حد تک معاملات کے اندر اتر کر ان چیزوں کو سمجھا ہوتا ہے مجھ پر واضح ہو گیا کہ ان تلوں میں کوئی تیل نہیں تو اس لئے اب میرے لئے یہ بیمانی چیزیں ہوتی ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے لئے مخلص قیادت پیدا کرے صحیح فہم پیدا کرے سب کو دیکھ لیا سب کو جانچ لیا یہ ایک نصف صدی کا قصہ ہے تو ایسی چیزیں اب پچھلے پچیس تیس سال میرے ہاں نہیں آتی لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر بڑے اوپر کی جو قیادت ہے ان میں تبدیلی آ جائے مطلب نظام تعلیم اگر میں وزیراعظم کو سمجھانے میں کامحاب ہو جاؤں تو اس سے پورے ملک اندر ایک بہتری آ سکتی میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں کس طرح کے ادارے بن چکے ہیں کس طرح کی جمعیتیں قائم ہو چکی ہیں ہمارے ہم مذہبی اناثر کس طرح ایک سیاسی قوت اور عصبیت میں ڈل چکے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے بہت بڑے لوگ چاہیے یعنی کم سے کم قائد عظم کی سطح کے لوگ اللہمہ اقبال کی سطح کے لوگ ابوالکلام آزاد کی سطح کے لوگ سرسید احمد خان کی سطح کے لوگ اس سطح کا کوئی زہیم ملک پیدا ہوگا اور ہم بھی جیتے ہوئے تو کوئی توقعات پیدا کر لیں لیکن اس وقت وہ ایک فارسی کا بہت خوبصورت شعر ہے کہ وے درے گا نیست ممدوہ سزاوار مدی وے درے گا نیست ماشوک سزاوار غزل یعنی آپ تو اسی پر غم کا اظہار کر لیجئے تھوڑی در بیٹھ کے کہ آپ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی مدہ میں قصیدہ کہا جائے اور کوئی ایسا ماشوک نہیں جس کے لئے غزل لکھی جائے یہ دنیا اب ختم ہوگی